ہلو فرنڈس سواغتہ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل گایتری افیشل میں آپ کا ایس ایس ای کانسٹیبل جی ڈی دو ہزار اکیس یہ ایڈمیٹ کارڈ فور پی ایس تی پی ایٹی کینڈیٹس کو بھی بلکل آ چکا ہے سائٹ پر آ گیا ہے کب سے شروع ہو رہے ہیں اٹھارہ پانک سے نو چھے تک دو ہزار بائیس یہ بلکل کنفرم ہے اور کینڈیٹس کو بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اب دوسری دیکھیں یہاں پر جو ہے آپ کو یہ کنڈیٹس کا نیم رول نمبر پی ٹی پی ایس ٹی ڈیٹ جو ہے وہ ان کا اکیس پانچ کو ہے کہاں پر ہے تو ان کا گھٹورنی ارجنگرد نیو ڈیلی ایس ایس بی کا سینٹر ہے اور ریپورٹنگ ٹائم کیا ہے ساڑھے پانچ بجے کا ریپورٹنگ ٹائم ہے اب ساڑھے پانچ کا ریپورٹنگ ٹائم ہے تو دوڑ کتنے بجے تک ہوگا وہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اب اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک چیز اور بتایا گیا کہ کنڈیٹ مسٹ کری فور ریسنٹ یہاں پہ ساف لکھا ہے کہ ریسنٹ فوٹوگرافز ابھی کے تاجہ ہیچے ہوئے چار فوٹوگرافز این ایٹلیسٹ ون فوٹو ویرنگ ایڈنٹیٹی پروف سچ ہے جب وہ کیا ہو سکتا ہے ڈرائیونگ لائسنس ہو سکتا ہے ووٹر کارڈ ہو سکتا ہے آدھار کارڈ ہو سکتا ہے ایڈنٹی کارڈ ایشوڈ بائی یونیسٹی کولیج والا ہو سکتا ہے انکم ٹیکس کا پین کارڈ ہو سکتا ہے ان اوریزنل یہ سبھی اوریزنل جائیں گے آپ کے تو دے ایگزامینیشن سینٹر یدی آپ اپنا آدھار کارڈ یہ یا یہ آئیڈی نہیں لے کر جاتے ہیں تو آپ کو ایلاؤ نہیں کیا جائے گا اب ایک چیز کا آپ یہاں پر اور دھیان رکھنا ہے کہ جیسے سپوز کیجئے کہ کسی کینڈیڈیٹ کا نام ہے رام پرکاش گھٹا اب یہ میں نے ادھارن کے لیے کہا ہے آپ کو رام پرکاش گھٹا نام ہے اور آدھار کارڈ میں کیا ہے کہ صرف رام پرکاش ہی ہے یا ووٹر آئیڈی کارڈ میں صرف رام پرکاش ہی ہے تو آپ کا جو نام یہاں لکھا ہوا ہے وہی آپ کا آئیڈی میں لکھا ہوا ہو یہ دھیان رکھنا ورنہ بھی آپ کو اندر نہیں گھسنے دیا جائے گا اور آپ کی ساری محنت جو ہے وہ وہاں بیکار ہو جائے گا یہاں کہا گیا ہے کہ پی ٹی پی ایس ٹی کا جو آپ کا داخلہ ہے وہ پرویزنل ہے پرویزنل کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ بعد میں پائے جاتا ہے کہ کوئی شرطیں آپ پوری نہیں کرتے ہیں تو آپ کو آؤٹ کر دیا جاتا ہے اب دوسری بات یہاں پر یہ کہی گئی ہے کہ ڈاکومنٹ کیا چاہیے تو ڈاکومنٹ دیکھیں پرکشہ وگبتی میں پرکاشت ابھیرتیوں کے لئے جاری مہتپون نردیش کے نصار شاریڑک مابدند شاریڑک شمتہ پرکشہ میں ہائٹ اور چیسٹ میں چھوٹ ہتو پاتر امیدواروں کو پرکشہ کے سمیں اپنے دعوے کے سمبند میں چھوٹ سمبندی دستاویج جانچ ہتو لانا آنیواری ہے ساتھی آوشک دستاویجوں کا ایک سو ستاکشری چھایا پرتی فوٹو سٹیٹس بھی لانا سنشت کریں یہ ہے پائے جانے پر کہ آپ پاترتہ کے شرط کو پورا نہیں کرتے تو آپ کی امیدواری رد کر دی جائے گی اس کے برود کوئی اپیل بھی نہیں سنی جائے گی یعنی آپ پرکشہ وگبتی میں مانگی گئی پاترتہ کے شرطوں کو پورا کرتے ہیں یعنی ہائٹ چیسٹ میں آپ چھوٹ لے رہے ہیں تو اس کا جو ڈوکومنٹری ویڈینس ہے وہ اوریزنل پلس ساتھ میں ایک فوٹو کوپی بھی اس کا سیلف جو اٹیسٹیڈ ہوتا ہے وہ آپ کو لے کر جانا ہے شاریلک مابدن پرکشہ ہیتو اپنا پرویش پتر لانا اتی آوشک ہے امیدوار کو شاریلک مابدن شاریلک دکشتہ پرکشہ کے لیے پرویش پتر میں اُلکیت کیندر پر ہی پرویش دیا جائے گا ان نے کسی کیندر پر نہیں کسی پرکار کے پریورتن پر بھی ویچار نہیں کیا جائے گا اب بیرثیوں کو پرکشہ کے اندر میں پہچان کا فوٹو لگا کم سے کم ایک ساکشہ جیسے کی ڈرائیونگ لائسنس یہ اوپر بتا دیا ہے اور اس میں نام کا وشیش دھیان رکھنا کی ووٹر آئی ڈی کارڈ جو آپ لوگوں کا ہوتا ہے اس میں سرنیم کئی بار نہیں ہوتا ہے جیسے اوپر میں نے ادارن دیکھیا آپ کو بتایا کہ رام پرکاش گپتہ اور ووٹر آئی ڈی کارڈ میں آپ کا نام صرف رام پرکاش ہی ہے تو آپ وہاں پریشانیوں پڑ جائیں گے تو آپ کا نام آئی ڈی میں بھی وہی ہونا چاہیے جو آپ کا نام اس اس سی کے ایڈمیٹ کارڈ میں ہے پی ٹی پی ایسٹی میں شامل ہونے والے اب بیرثیوں کو سلاح دی جاتی ہے کہ وہ پہلے سے ہی جانچ لیں کہ آپ یگے ہیں نہیں ہیں اس کے لیے اس سی کا جو نوٹیفکیشن ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بیرثیوں کو سلاح دی جاتی ہے کوئی بھی قیمتی سامان جیسے موبائل فون سیلیولر فون آئی پیڈ لیپ ٹوپ آدھی کے اندر میں نہیں لائیں اس کے گم ہونے کی استطیق میں پرکشہ کے اندر کی کوئی جمعیداری نہیں ہوگی ساتھی وہاں انہیں رکھنے کی بھی کوئی سوید افراب نہیں ہوگی موبائل وغیرہ وہاں رکھنے کے لیے آپ بیگ میں رکھ کے بیگ آپ کے رکھوائے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا ہے کہ وہ کھو جاتا ہے تو اس کے لیے سینٹر پر کوئی سنوائی نہیں ہوگی آگے دیکھیں شاریلک مابدن شاریلک دکشتہ پرکشہ دوران بائیں انگوٹھے کا چھاپ لیا جائے گا اب دیکھیں بائیں انگوٹھے کا چھاپ لیا جائے گا آتا ہے بھیرتیوں کو نردیش لیا جاتا ہے کہ وہ اپنا بائیں انگوٹھا صاف سترا رکھنا سنشت کریں بہنوں جو ہیں ان کا داہنے ہاتھ کا لیا جاتا ہے تو بہنوں کو میں یہاں پر ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ وہ مہندی نہ لگائیں پچھلی بھرتی میں بھی ایسا ہوا تھا کہ ایکزام سے پہلے دن مہندی لگا لیا تو وہ مہندی لگانے کی وجہ سے انگوٹھے کے چھاپ جو ہے وہ نہیں آئی شاریلک آٹھ آٹھ نمبر جو پیرا ہے وہ کہتا ہے کہ شاریلک مابدن شاریلک دکشتہ پرکشہ میں شامل ہونے والے امیدوار سویم کے کھرچے پر پرکشہ ستھل پر آئیں گے اس بابت انہیں کوئی بھی بھوکتان نہیں کیا جائے گا پرکشہ میں شامل ہونے والے امیدواروں کو اپنے بھوین و آواز کی بیوستہ آپ کو سویم کرنی ہوگی شاریلک مابدن پرکشہ میں شامل ہونے والے امیدواروں کو سلا دی جاتی ہے کہ وہ اپنا سپورٹس کٹ لانا سنشت کریں کہ آپ لوور آپ ٹی شرٹ شارٹس وغیرہ جس میں بھی آپ کو دوڑنا ہے وہ سب اپنا لے کر جائیں پی ٹی شوز وغیرہ جو ہے آپ کا سپورٹ شوز وہ سب ساتھ میں لے کر جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بلکل تیار ہو کے جائیں اور وہاں جا کے پتا چلا کہ آپ کیسے دوڑوں شاریلک مابدن شاریلک دکشتہ پرکشہ میں آنے والے ابھیرتیوں سے انورود ہے کہ وہ اپنے چار نوینطم یہ پہلے ہم نے بتا دیا آپ کو کہ لائیں جو کہ پرکشہ کے اندر میں آپ کا ویورن بھڑتے سمیں آپ کے ویورن کے ساتھ لگائے جائے گا نوینطم فوٹوگراف آپ کو لے کر جانے ہیں محیلہ بھیڑتی جو کہ دیکھیں جو بہنیں ہیں ان کا یورین ٹیسٹ فر پریگننسی جو ہوتا ہے یو ٹی پی وہ کیا جاتا ہے اور یدھی کوئی بھی فیمیل کنڈیڈیٹ بارہ سبتہ کی گربتی پائی جاتی ہے تو ان کا پی ٹی پی ایس ٹی نہیں ہوتا ہے ان کا اور جب تک کہ گربہ بستہ سماپت نہ ہو جائے تب تک ستھکیت کیا جائے گا گربہ بستہ سماپت ہونے کے چھے سبتہ کے بعد ریجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر سے یوگی پرمانپتر لینے کے اپرانت ان کا شاریدک دکشمتہ پرکشہ کا پنہ جانچ کیا جائے گا تو جو بہنیں ابھی پریگننسی کے دوران ہیں اور وہ بارہ سبتہ کی پریگننسی ہے تو وہ اس چیز کا وشیر دھیان رکھیں ان کو اپستیت جرور ہونا ہے کہیں ایسا نہ ہوگی آپ اس کو دیکھ کر آپ اپسنٹ ہو جائیں آپ کو اپستیت ہونا ہے بھوتپور حسینک جو کمپیوٹر آدھاریت دکشتہ پرکشہ میں سفل پائے جائیں گے شاریدک ماپدند میں اونچائی چھاتی وجن کے لئے اپستیت ہوگی آپ کا ہائٹ ویٹ اور چیسٹ ہوگا ایک سرویس مین کا دوڑ نہیں ہوگی اور میڈیکل جو ہے وہ باد میں ان کا بھی ہوگا یہ بہرتی پرتی ہے اس کو سنبھال کر رکھیں جب تک انتیم پرینام نہ نکل جائے اس پرتی کو پرکشہ کے اندر میں پرویش یہ تو دکھائیں ہم بورڈ اور سنچالا نتیاری دوارہ مانگے جانے پر اوشتہ دکھائیں تو اس کو آپ کو سنبھال کر رکھنا ہے شاریدک ماپدند دکشتہ پرکشہ کے دوران کوئی بھی درگھٹنا ہونے پر یا چوٹ لگنے پر اس کے لئے آپ سنبھال جمہدار ہوں گے امیدوار پانچ کلومیٹر یا سولہ سو میٹر دوڑ میں بھاگ لینے سے پور سنبھال کی ساریدک فٹنس کو سنشت کریں ویبھاگ سرکار ہم پریقشہ کے اندر کی کوئی جمہداری نہیں ہوگی اب وہ پہلے بھی ہو چکے ہیں دوڑتے ہوئے کینڈیریٹ جو ہے وہ ہرٹ اٹیک آ گیا تو اس کے لئے گورنمنٹ کسی پرکار کا کوئی معاوجہ دینے کے لئے بدھے نہیں ہے دوسرا آپ کو سلا دی جاتی ہے کہ شاریدک شمتہ پرکشہ کے دوران پردرشن بڑھوتری کے لئے کسی پرکار کی دوہ کا سیون نہ کرے شاریدک تک شمتہ پرکشہ کے دوران کسی اب بیرتی کو ایدی ارجا وان دوائی کے پروہ میں پائے جاتا ہے تو اسے آگے کیے کسی پرکار کا سٹیرویڈ آپ نے لیا ہے یا کوئی ایسا میڈیشن آپ نے لیا اور اس وہ ڈیٹیکٹ ہو گیا تو اینرڈیٹک میڈیشن آپ کھانے کے جرم میں آپ کو آگے کی پرکویا سے وانچت کر دیا جائے گا اس کے علاوہ آپ کو کوویڈ ڈیکلیریشن کا ایک فرم جو کہ آپ کے ایڈمیٹ کارڈ کے ساتھ آیا ہے وہ بھی آپ کو دینا ہوگا آئی ہیئر بائی ڈیکلیر ڈیکلیر فور کورونا وائرس یہ سیلپ ڈیکلیریشن ہے اس میں کسی پر کار کی جانچ آپ کو نہیں کروانی کینڈیٹس نیم رول نمبر اگزام نیم اگزام ڈیٹ اگزام شفٹ اگزام وینیو یہ جو ہے تو اس کو بھی آپ کو فل کر لینا ہے یہ آپ کو سیلپ ڈیکلیریشن ہے یہاں پر آپ کا سیگنیچر ہو جائے گا تو ڈوکومنٹس کون سے آپ کو لے کر جانے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو کلیر ہو گیا اس کے باوجود بھی کوئی ڈاؤٹ آپ کو رہتا ہے تو آپ ہمارے چینل سے آپ جڑ سکتے ہیں سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے لیٹس اپڈیٹ کے لیے اور ہمارا ووٹس اپ نمبر بھی نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہے آپ اس پر بھی آپ اپنے ڈاؤٹ کلیر کر سکتے ہیں لیکن آپ کٹ آف کے لیے اس پر کسی پرکار کا میسج یا کول نہ کریں وہ نمبر آپ کی سہولیت کے لیے دیا ہے پری میڈیکل چیک اپ کے لیے بھی آپ آ سکتے ہیں کسی کینڈیڈیٹ کا ہائٹ کا پروبلم ہے آدھا سنٹی میٹر ایک سنٹی میٹر پوششر گلت ہے تو آپ ہمارے پاس فیڈیو تھرپسٹ ہیں وہ آپ کو ایڈوائز کر سکتے ہیں ہاں اب آپ کا رننگ جو ہے وہ ستائیس منٹ لگ رہا ہے تو اس کے لیے تو دیکھیں کوئی ڈاکٹر بھی کچھ نہیں بتا پائے گا وہ تو آپ کو خود سے کرنا ہے اس کا بشیش تھیان رکھنا ہے اور اپنی تیاری پوری رکھنی ہے کہ مجھے فیزیکل ایفیشنسی ٹیسٹ جو ہے اس میں ڈسکوالیفائی نہیں ہونا یہ ٹھان کر دوڑنا ہے جہند